میں پوچھنا تھا ہوں بھاجپا سرکار سے جہاں پر 20 سے زیادہ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے کیا کہیں پر سرکاری سکولوں کا کام ہوا کہیں پر مہیلاؤں کو بس یاترہ ملی کہیں پر کیمرے لگے کہیں پر سٹریٹ لیک لگی کسی بھی پردیش میں 20 سے زیادہ سرکار ہونے کے باوجود ایک میں بھی انہوں نے کام نہیں کیا میں بھاجپا کو یہ بتانا چاہوں کہ اپنا کام کریں لوگوں کی سیوا کریں جس کے لیے ہم راجنیتی میں آئے ہیں پانچ سو تیتیس سے زیادہ محلہ کلینک ہے جس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ علاج مفت ملتے ہیں ساڑھے چار سو سے زیادہ دوائیاں مفت ملتی ہیں تو یہ پہلا کام دوسرا کام ہم نے محلہ کلینک عورتوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے الگ بنایا دوسرا بجلی کا بل زیرو آتا ہے تیسرا کام پینے کا پانی کا بل زیرو آتا ہے چوتھا کام ہم نے سٹریٹ لائٹس کا کام کرایا چھتیس فلائی اوبر بنائے سات ازار سے زیادہ کلومیٹر کی روڈ بنائی پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم دلی میں سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں کیونکہ دلی میں چناوی محل کی تیاریاں تیز ہیں اروند کیجریوال جی لگاتا ہے دور ٹو دور کیمپیننگ کر رہے ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی جو ہے ابھی بھی مسکول کے ذریعے کارکرتاؤں کو چوڑنے کا کام کر رہی ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے تمام بڑے الزام جو ہیں لگتار عام آدمی پارٹی کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ کام کچھ کرتے نہیں دکھاوے کی راجنیتی کی جا رہی ہے اور کام کیا ہے تو آخر کار کہاں کیا ہے کس جگہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی عام آدمی پارٹی کو بتانا چاہیے اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے راشتے پروکتہ ڈاکٹر نشانت آنن جی موجود ہیں سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے الزاموں کے کام کچھ کیا نہیں صرف دکھاوے کی راجنیتی کتنی سچائی ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے سبی کو نمشکار دیکھیں عام آدمی پارٹی دلی میں تین بار بحومت کی سرکار بنا چکی ہے اور اگر آپ پدیاترہ مانی اربین کیجری وال جی کی اگر دیکھ رہے ہو دلی میں انہوں کو کتنا پیار مل رہا ہے چاہے بڑے ہو چاہے بزرگ ہو چاہے بچے ہو دیکھیں عام آدمی پارٹی نے جو جو کمیٹمنٹس کری ان کو پورا کیا جیسے کی ہم نے محلہ کلینک کی کمیٹمنٹ کری پانسو تیتیس محلہ کلینک دلی میں ہیں ساڑھے تین سو سے زیادہ ٹریٹمنٹ ساڑھے چار سو سے زیادہ دوائیاں مفت ملتی ہیں مہیلاؤں کے لیے الگ سے محلہ کلینک ہے بس کی یاترہ مہیلاؤں کے لیے مفت ہے سات ہزار سے زیادہ بسس کی فلیٹ ہیں الیکٹرک بسس ڈلی میں سب سے زیادہ ہیں پردیش میں سات سات سکول آف ایمننس سرکاری سکولوں کو انٹرنیشنل سر پہ لے جانا یہ عام آدمی پارٹی کا کام ہے عام آدمی پارٹی کی کارش لیے سات ہی سادی کے بھاچپا کی بیس پردیشوں میں سرکار ہے کسی بھی پردیش چاہے وہ مدیہ پردیشوں کہیں پر انہوں نے سرکاری سکول کو اچھا کیا نہیں کیا کہیں پر بجلی دی کہیں پر ساڑک بنائی کہیں پر مہیلاؤں کے لیے کام کیا سرکشہ کے لیے کام کیا کہیں پر بھی انہوں نے کوئی کام کیا کام نہیں کیا بھاچپا کا کام ہے عام آدمی پارٹی کو اور ماننے ہیں ارون کیجریوال جی کے کاموں کو رکاوٹ لانا لیکن ہم اور ارون کیجریوال جی ڈبل سپیڈ سے اب کام کر رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہو دلی میں ہر کام ڈبل سپیڈ سے چالو ہو چکا ہے اور عام آدمی پارٹی دلی میں جس طریقے سے تین بار بہومت کی سرکار بنی ہے چوتھی بار بھی بہومت کی سرکار بنائی ہے کیونکہ دلی کی جنتہ سمجھتی ہے کہ جو ارون کیجی کمٹ کرتے ہیں جو عام آدمی پارٹی کی پلاننگ ہے اس کو ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ نے بولا کہ مہیلاؤں کے لیے فری کیونکہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں فری کے کلچر کی ریوڑی کا ذکر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کیا گیا کہ عام آدمی پارٹی فری بجلی دے رہی ہے فری پانی دے رہی ہے فری میں علاج لوگوں کو چل رہا ہے فری سکشہ دے رہی ہے آخر کار یہ فری کا کلچر ریوڑی کے چلتے بھارتی جنتہ پارٹی کا آروپ ہے کہ دلی کی جنتہ کو آپ لوگ آلسی بنا رہے ہیں دیکھیں یہ جنتہ کا پیسہ ہے جو عام آدمی پارٹی جنتہ کو واپس کر رہی ہے اور یہ جو فری بیز ریوڑیاں ہیں یہ عام آدمی پارٹی دیتی رہی ہے اور دیتی رہی گی دیکھیں بھاچپا نے سولہ ہزار کروڑ سے زیادہ جو انڈسٹریل ان کے دوست ہیں ان کا ماف کر دیا عام آدمی پارٹی تو جنتہ کا پیسہ جنتہ کو دے رہی ہے دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا تھا سرکاری سکولوں کو اچھا بنائیں گے وہ کر کے دیا جس سے ہمارے بچے پڑھ کے ان کو اچھی سکشہ ملے روزگار ملے عام آدمی پارٹی نے کہا کہ ہم مہیلاؤں کو بس کی آترہ دیں گے وہ ہم نے دیا تو ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو جنتہ کو ضرورت ہے ڈلی کے دیش کو ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو عام آدمی پارٹی سے سیکھنا چاہیے اور جہاں ان کی سرکار ہے وہاں پر ان چیزوں کو لاغو کرنا چاہیے کہ راجنیتی میں ہم سب کام کرنے کے لیے جنتہ کی سیوہ کے لیے آئے تھے دیکھیں سرکار وہی اچھی ہوتی ہے جو جنتہ کی سنے گریب کی سنے اور اس کے لیے کام کریں آپ چیزوں کو لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں پر ہم نے دیکھا کہ صاف طور پر یہ آروپ لگایا گیا بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ کہ فری کے کلچر کے ساتھ آپ لوگوں نے پولیشن بہت بڑا دیا ہے دلی میں پولیشن اگر اس بار کم ہوا ہے دلی میں تو اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ خدرت کی طرف سے تھا عام آدمی پارٹی نے اس میں کوئی خاص تیر نہیں مارا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھیں بھارتی جملہ پارٹی کا تو صرف کام ہے عام آدمی پارٹی اور ماننی عربین کیجریوال جی کو خراب اور غلط بتانا دیکھیں میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں کیونکہ ہم فیکٹس اور فگرز پر کام کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ریپورٹ ہے کہ پنجاب میں پچاس پرسن سے زیادہ سٹیبل برننگ پرنالی برننگ کم ہوئی ہے سیکنڈ مردیہ پردیش یوپی اور ہریانہ سب جگہ تیس سے ستر پرسن کے بیچ میں سٹیبل برننگ پرنالی برننگ بڑی ہے دیکھیں اگر ڈلی میں پولوشن بڑھ رہا ہے تو اس کی جو نیبرنگ ساتھ کی سٹیٹس ہیں اس سب کا بہت افیکٹ ہے پنجاب نے کمٹ کیا عام آدمی پارٹی نے کمٹ کیا کہ ہم پنجاب میں اس کو ٹھیک کریں گے ہم نے کیا دیکھیں جہاں تک بات رہی پولوشن کے سوا یمنا کی جیسے ہم آج سن رہے تھے دیکھیں یمنا کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی ڈیزیز ہو اس کا ہم روٹ کاؤز دیکھتے ہیں یمنا میں پانی گندہ کہاں سے آ رہا ہے اتر پردیش سے آ رہا ہے ہریانہ سے آ رہا ہے بھاچپا کی ہریانہ کی سرکار ہو بھاچپا کی اتر پردیش کی سرکار ہو وہاں پر کوئی بھی سٹی بھی پلانٹ چالو نہیں ہے وہاں سے ایک کورا اور یہ سارے جو کیمیکلز ہیں انڈسٹیل بیس وہ یمنا کی طرف وہ بھیجتے ہیں دیپاولیو ہر چھٹ پوجا کے پاس عام آدمی پارٹی دلی سرکار کے سہتے سٹی بھی پلانٹ ہے جو چالو ہے جن کا کام ہے یوپی اور ہریانہ سے گندہ پانی جو آ رہا اس کو صاف کر کے کام کرنا دیکھیں عام آدمی پارٹی اپنے کام پر فوکس کرتی ہے اور ہم سیدھی ڈریکشن میں چلتے اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں آپ انفرسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہیے کام کیے آپ نے سارے کام گنوائے جب آپ یہ کام بتاتی ہے آم آدمی پارٹی تو یہی بھرتی ہے جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ یہ تمام کام جو گنائے جا رہے ہیں اس میں تو صرف گھوٹالے کی ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں پھر کون سی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی مانی جائے کام کیا ہے آم آدمی پارٹی نہیں یا اس میں گھوٹالے کی ہیں دیکھئے جو پارٹی کام کرتی ہے پہلی بات تو ہم کام کرتے ہیں اس لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا دیکھئے اب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے بیس راجعوں میں جا ان کیوں سرکار ہے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا دوسری بات ہم نے پانچ سو تیتیس سکول محلہ کلینک بنائے اس کا ریکارڈ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سکولوں کو اچھا کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دلی کی جنتہ نے آم آدمی پارٹی کو تین بار بھہومت کی سرکار دیئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دلی کی جنتہ کو جو جو ہم نے کمٹ کیا وہ ہم نے دیا تب ہی وہ ہمیں پیار کرتی ہے تب ہی آم آدمی پارٹی سے سب اتنے جڑے ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی جو ایکزیکیوٹ پلان کرتی ہے جو کمٹ کرتی ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں جو جو ہم نے ہم نے سٹیٹ لائٹس کی کمٹمنٹ کری ہم نے بسز کی کری مہیلاؤں کے لیے سرکشا کی کری ہم نے کہا کہ بسز میں فری یاترہ ملے گی وہ ہم نے کری بزرگوں کی یاترہ آم آدمی پارٹی نہیں کرائی تو ہر کام آم آدمی پارٹی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے آم آدمی پارٹی بنی ہے میں ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ آپ نے اور یہ صاف طور پر ایک دھرم جاتی کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ بھائیہ یہ لوگ اس بار جیت گئے تو یہ لوگ آپ کے گھر سے بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے دیکھیں بہت ہی نندنی بیان ہے پردان مندری جی کا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سارے ورگوں کو سارے سماج کو ایک سمان دیکھنا چاہیے اور ہم سب کے گھر میں بہو بیٹی سب ہیں تو ہم کوئی بھی ایسا بیان دینے سے دور رہنا چاہیے اور عام آدمی پارٹی ہم سبی ورگوں کو ایک سمان دیکھتے ہیں اور ہم بہو بیٹیاں ہمارے گھر کی جان ہیں تو ایسا بیان مجھے لگتا ہے بہت غلط ہے تو ڈاکٹر نشاند آننچی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر اس ایک سوال کا جواب دیا ہے جو یقیناً عام آدمی پارٹی زمینی طور پر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے